دوستو گر آپ بھی درو جوریل کے چوتھے ٹیسٹ میچ میں بہترین پردرشن کو لے کر خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو انگلینڈ کے خلاب درو جوریل نے تو بھانی پردرشن کر رہا چاہی تھی حاصل ایک ساتھ ٹیم کے تین وکٹ کیپر کا کریئر بھی کر دیا سمافت جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ کھلے گیا چوتھے ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے ہیرو درو جوریل کے ہار کی طرف تاریف ہو رہی ہے اس دوران درو جوریل نے زبردست پردرشن کرتے ہوئے اتکہ ہاس کے پنوں میں اپنے نام سوڑک شروف سے ارجید کر دیا ساتھ منو نے تین دیکھج وکٹ کیپر کا کریئر بھی سمافت کر دیا جن کا نام سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر پانا مشکل ہوگا تو اکرکہ درو جوریل نے اس میچ میں تو بھانی پردشن کر کون ساتھی آسکھ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ منو نے کنے وکٹ کیپر کا کریئر سمافت کر دیا ہے اس بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں دو جانے نکلے ویڈیو کو پوری اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دھو جوریل ویشاپند بیندر سنگھ دونی میں کون ہے خطرناک تیسٹ وکٹ کی پر اپنی رائے ہمیں نیچے کا مل باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت نے چوتھے تیسٹ میچ میں انگلینڈ کو پانچ وکٹ سہرا دیا ہے اس جیت کے ساتھ ٹیم اینڈیا نے پانچ میچوں کے سیریز میں تین ایک سے اجے بڑھا تحاصل کر لی جہاں دوستو آپ کو بتا دے اس میچ میں ٹوز جیت کر انگلینڈ نے پہلی پاری میں تین سو تیرپن رن بنائے تھے جواب میں بھارت کی پہلی پاری تین سو سات رن پر سماعت ہوئی انگلینڈ کی ٹیم چھالیس رن کی بھارت کے ساتھ دوسری پاری مطری انگلینڈ کی دوسری پاری ایک سو پہتالیس رن پر سیمٹ گئی تو ایسے میں کل بڑھت ایک سو انکیان ایورینڈ کی ہوئی بھارت کو ایک سو انکیان ایورینڈ کی ٹارگٹ ملا تو اس میچ کو بھارتی ٹیم پانچ پکٹ سے جیت گئی ایسے دوران بھارتی ٹیم کی جیت کے ہیرو رہے دھروجو ریل دراصل اس میچ میں دھروجو ریل نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے صحبے کو پربابت کیا دراصل اس میچ کے اندر دھروجو ریل نے پہلی پاری میں 90 دوسری پاری میں 49 رن کی ناوات پاری کھیلی آپ کے جانکارے کے لئے بتا دیں پہلی پاری کے اندر دھروجو ریل نے انگلینڈ کی ٹیم کو سو رونوں سے زیادہ کی لیڈ ملنے کی پوری امید کو چیکنا چور کرتے ہوئے مہتر 46 رن کی لیڈ بٹوڑنے کا موقع دیا اور گنبازیک ساتھ مل کر مہترپور 90 رن کی مہترین پاری کھیلی حالیٰ کی وشہ تک نہیں لگا پائی لیکن انہوں نے اپنے پردرشن کے جریعے سب ایک پربابت کیا وہی جب دوسری پاری میں بھارتی ٹیم کے 120 رن پر پانچ اگر گر چکے تھے تو بھارتی ٹیم کو جیت کے لیے بہترین کی ضرور تھی ایسے میں ٹیم کو سمالے کا کام شیومنگل کے ساتھ روجو ریل نے کیا بہترین کی مہترپور ساجداری کو ایسے میں 49 رن کا یکدان دھروجو ریل نے دیا اور بھارتی ٹیم کو جیت دلائی تو ایسے میں انہوں نے اپنے پردرشن کے جریعے سب ایک پربابت کیا ساتھ میں تیہاز کے پرنوں میں انہوں نے اپنے نام سوڑنک شروں سے عرضت کر دیا دراصل دروجو ریل نے زبردست بلے بازی کرتے ہوئے مہندہ سنگھ دونی کو اور ریشہ پند کو بھی پیچھے چھوڑا ہے دروجو ریل بھارتی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے لیے پہلے بھارتی وکٹ کیپر بلے باز جن چکے ہیں جنہوں نے تین پاری کے اندر سب سے زیادہ نمبرانے کا کام کیا ایسے میں انہوں نے سب ہی دگج وکٹ کیپر بلے بازوں کو پیچھے چھوڑ دیا تو اتنا ہی نہیں دروجو ریل نے اس مائچ میں بہترین پردرشن کرنے کے ساتھ تین وکٹ کیپر کھلاریوں کا کریر بھی اب سماعت کر دیا ایسے میں اب بکٹ کیپر کی سمجھے بھی ٹیم کے لیے سلج چکے اور کیس بھارت جو کمال نہیں کر پائے وہ انہوں نے کر دکھا ہے ایسے میں اب ان کا مکہ کھلاری کے طور پر ٹیم میں شامل کے جائے گا اور اس ایک ساتھ بھارت کا کریر لگ بک سمات ہو چکا ہے وہیں شان کشن کبھی ٹیم میں کھیلنا مشکل ہے لمبے سمیق بعد واپسی کر رہے ہیں ریشاپن کے لیے بھی واپسی درباجے لگ بک بند ہو چکے ہیں تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے جو رجو ریل کی بھارتی ٹیم میں وہ اندر جگہ پکی ہو چکی ہے یا نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار کبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہنیمار تو اگر آپ بھی کلدی پیادو کو بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نووے نمبر پر بلے بازی کرنے آئے کلدی پیادو مشکل سمئے پر بھارتی ٹیم کے سمان لیے حالات کپتان روش شرمہ سبھی بیترین بلے بازی کر سب سے تیج اور دشتک رچ دیا ایتحاس ضرور دوستو بھارت اور انگلائن کے بیچ کھیلے جارے چوتھے ٹیسٹ مانچ کے دوسرے دن کلدی پیادو کا تپھانی پردوشن دیکھنے کو ملا ہے اس دوران کلدی پیادو نے سب سے تیج اور دشتک جڑتے ہوئے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کلدی پیادو اور روین جڑے جا میں کون ہے سب سے بہترین بلے بازی اپنی رائے میں نیچے کپنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارتی ٹیم راجی کے میدان پر چوتھا ٹیسٹ میچ کل رہی ہے اس دوران بھارتی ٹیم ٹاوس ہار کر پہلے گین بازی کرنے کے لئے آئی جہاں آر اٹھ پر بھارتی ٹیم نے انگلائن کی ٹیم کو بھوٹی دلائیں اور سب سے تیج لگانے کے ساتھ 140 سال پرانے آتی ہاسک رکارڈ بھی اپنے نام کر لیا دراصل اس میچ کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے انگلائن کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پہلے دن کے سماپن تک 302 رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر بنائے اور دوسرے دن پہلے ستر کے اندر انگلائن کی ٹیم ایک گھنٹے کے دوران 333 رن پر بھارتی ٹیم جیسے ہی میدان پر آئی تو لگنے لگا کہ بھارتی ٹیم آج اس میچ کے اندر کافی زیادہ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ویلوڑی ٹیم کو پریشان کرنے کے رہے اس میدان پر آئے گی کیونکہ یہاں پر بلے بازی کرنے کافی زیادہ آسان کام ہوتا ہے لیکن آج بھارتی سمرتوں کے امیدوں کو تغلہ جھٹکا لگیا کیونکہ کپتان روی شرما ماتر دو رن کے سکور پر آؤٹ ہو کر سب کو نیراش کر بیٹھے لیکن اس کے بعد امید کی جا رہی تھے کہ کافی بلے بازی بہتر پر دوشن کریں گے اور ایسا ہو نہیں پایا حالکہ دوسرے بھی کٹ کلیئے سسوی جیسوال شمنگل کے 82 رن کی ساجے داری دیکھنے کو نہیں بھی رن تو ان کے اراب کوئی بلے باز نہیں چلا تھا اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے طرف سے شمنگل 38 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اتنا ہی نہیں روین جڑیجا نے بھی ماتر 12 رن کا یگدان دیا اس کے لئے روی چندہ نشوین بھی ایک رن بنا کر پویلن کو لوٹ گئے حالکہ ایک طرف سے ٹیم کو آگے لے جانے کا کام کرے سسوی جیسوال نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اپنا اردشتہ تک پورا کر 33 رن کی سکور پر اپنا وکر دے دیا اور اسیم اپ درو اور کلدی پیادو نے مل کر ٹیم کو سمالتے ہو آگے لے جانے کا کام کیا حالکہ نوے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لئے کلدی پیادو نے سبھی کو پہ بابت کر دیا اور سبھی کو اپنا دیوانہ بناتے ہوئے بھارت کے مہاتو پونڈ پاری کھیلی حالکہ کلدی پیادو نے آج بہترین بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو مجبوطی دلائی ساتھ میں توپانی اور دشتہ تک لگا تھے 140 سال پر آنے اتحاسی کے لکارڈ بھی اپنے نام کیا حالکہ کلدی پیادو نے نو نمبر پر بلے بازی کرتے ہوئے مہاتو پونڈ پاری کھیلی اور اپنا سرسٹ سکول لگا دیا حالکہ بھی تک اتحاس میں کلدی پیادو نے مہاتو گیارہ میچ کے اندر چودہ پاری سورن کاکڑا پار کیا لے کے ناج انہوں نے ڈیر سورن کاکڑا بھی پار کر دیا اور اتحاس کے پنوں میں اپنا نام سورن اکشرو سے ارجیت کر لیا حالکہ کلدی پیادو نے بہتر بلے بازی کرتے ہوئے کیا جو نو نمبر پر بلے بازی کرنے والے کسی بھی بلے باز کے لئے سب سے تیج اور دشتہ تک سامیت ہوا ہے ایسے میں اس ریکارڈ کو دیکھ کر چاروں ترک کلدی پیادو کی تاری پھر سمیں ہو رہی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم بخلاب بھارتی ٹیم چوہتے ٹیسٹ میچ میں جیت حاصل کرتے ہوئے اس ٹیسٹ سیریز کو اپنے نام کرتی ہوئے دکھائی دینے والی ہے اگر آپ بھی ایم ایس دھونی روحی شرما کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ڈیبیو میچ میں ہی انگلینڈ کی ٹیم کے تین گیندوں میں تین وکٹ چٹکانے والے گیندباز حکار شدیپ نے پہلے دن کے کھیل کے بعد اپنی اس سولتا کا سارا شریع روحیت دھونی انفیکٹ ویناٹ کولی تک جیسے کھلاڑیوں کو دے ڈالا ہے آخرکار اتنے سکسیسول ڈیبیو کے بعد اس شاندار کھلاڑی نے اپنے بیان میں کیا کہا بھاوک ہو کر ان کے بیان کا پورا ویڈیو دوستو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے دھونی اور روحیت میں سب سے بہتر کھلاڑی اور سب سے بہتر کپتان کون ہے آپ کی نظروں میں نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں اس سیریز کا جو یہ چوتھا ٹیسٹ میں چل رہا ہے اس کے پہلے دن کے کھیل کی شروعات اتنی جاندار اتنی زیادہ شاندار تھی کینگلینڈ کی ٹیم بھی سپنے میں سوچ کر نہیں آئی تھی کہ اتنا تحلقہ بھارتی یوہ تیز گیندباز مچا دیں گے جو کیول ڈیبیو ہی کر رہے ہیں اس مقابلے میں آپ کو جانکاری کے لئے بتائیں دوستو کہ رانچی کے میدان میں سیریز کا یہ چوتھا ٹیسٹ میں شروع ہو چکا ہے اور اسی چوتھے ٹیسٹ میں دوستو روحی شیرما نے ایک اور نئے چہرے کو بھارت دیش کے سامنے اتارا یا کاش دیپ وہ کھلاڑی ہیں جو آج سے بھی کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں اور اب یہی کھلاڑی بھارت دیش کے لئے آج کھیلے اور کہنا پڑے گا کیا خوب کھیلے اور بلکہ اکیلے تو انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم کی کھاٹ کھڑی کر کے رکھ دی جیہا دوستو آپ کے بتا دے کہ اس یوہ گیندباز پر روحیت نے اتنا بھروسہ کیا نا کہ نئی گیند ہی ان کے ہاتھ میں تھمہ ڈالی تھی اور دوستو کہنا پڑے گا کہ اس یوہ گیندباز نے بھی بھارتی گرگٹ ٹیم کے کپتان کو نراش نہیں کیا بلکل بھی آتا ہی دوستو اکاش دیپ نے اپنی زبردست رفتار سے ایسی گیندبازی کری کہ انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی مانو انہیں دیکھ کر ہی ڈر رہے تھے دوستو اکاش دیپ نے پاری کے دس میں اوور کی دوسری گیند پر بینڈ ڈکٹ کو پہلے گیارہ رن پر آؤٹ کیا اس کے بعد اسی اوور کی چوتھی گیند پر وہ آلی پاپ جیسے دھاکڑ کھلاڑی کو شنیو پر ال بی ڈیو کرتے ہیں جس میں روحیت کے ڈی آر ایس کا بھی ساتھ رہتا ہے اور پھر دوستو اتنا ہی نہیں زیک کرولی جیسے سیٹ بیٹسمن کو بھی یہ کھلاڑی پیالیس پر بولڈ مارتا ہے یعنی کہ دوستو تین گیندوں میں تین زبردست وکٹ لیے تھے اکاش دیپ نے اور اتنی تابر توڑ گی اندبازی کے بعد تبلی سیٹی تو ملنے ہی تھی لیکن دوستو اس کھلاڑی نے اپنے بیان میں روحیت دھونی اور انفیکٹ کوہلی پر بھی کچھ ایسا کہا ہے کہ سن کرنا آپ کے دل میں ان کے لئے عزت سو گناہ بڑھنے والی ہے دوستو آپ کے بتا دیں کہ بھابو کا کاش دیپ نے اپنے بیان میں میٹس کے بعد کہا ہے انڈین ٹیم کے لئے ڈیبیو کرنا اپنے دیش کے لئے کھیلنا ایک ایسا سپنا ہوتا ہے جو ہر ایک کھلاڑی میدان میں آتے ہی دیکھتا ہے حالان جو واقعی میں روحیت بھائی نے میرا وہ سپنا دھبورہ کیا ہی ساتھ ہی ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے سپنے کو ریال لائف میں جی رہا ہوں لیکن جب میدان میں گین تھامینہ اور کپتان نے مجھ پر اس قدر بھروسہ دکھایا تو وہ خود کو روک نہ سکا اور اپنی وہی پردیشن دینے کی کوشش کری جو میں کبھی آٹھ شیبی کے کیمپ میں کوہلی بھائی کے ساتھ دیا کرتا تھا یا جو میں نے پہلے کبھی رنجی میں سیکھا تھا میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اتنا سو بھاگی شائلی ہوں کہ روحیت بھائی جیسے کپتان کی کپتانی میں کھیلنے کا ٹیبو کرنے کا مجھے موقع ملا ہے کیونکہ یہ کپتان کیول کپتان نہیں بلکہ پڑے بھائی کی طرح ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے والے کھیلاری ہیں ساتھی ساتھ میں مہیندر سنگھ دھونی کا بھی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں میری کرکٹ کی وہ سب سے بڑی انسپریشن ہے اور انہیں دیکھ کر ہی میں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا ہے آج یہ تین وکٹ میں اپنے سب ہی دیشباسیوں کا سمرپت کرنا چاہتا ہوں دھونی کو رانچی کے میدان میں آنا چاہیے میچ دیکھنے یا نہیں نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنیواد